السلام علیکم دوست و امید قطم و آپ سب خیرے سے بھی ہمارے پرنڈی کا موسم کافی زیادہ ثرت ہے جس کی وجہ سے کپڑا لگا رہے ہیں آدھا لگا لیا آدھا آدھا رہ گیا تو یہ کپڑا لگاتے ہیں گیٹھی بنائی تھی لیکن اس سے اتنا فارق نہیں پاڑا کیج کے اندر دھوان ہو جاتا ہے پرنڈیں تھوڑا جسٹرب ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں میں کیونکہ آپ کو پتہ یہ لکڑی جب دھوان چھوڑتی آنکھ میں جلن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کافی دیر آنکھیں بانگ کر کے بیٹھے رہتے ہیں لگاتے ہیں کپڑا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کپڑا پھر ہوتا ہے بیچ میں باڈر لائن سے لائن تو نہیں کہتے لائن اس کو لیکن بیچ میں ہم نے رستہ بناتا ہے تاکہ پوہوں وغیرہ جب ہم اندر آتے ہیں ایک سر پانی گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے کپڑوں میں کیچرڈ آجاد ہے اس لئے ہمیں درمیان میں یہ ٹاپ ٹائلز پڑھی ہوئے ہیں تو یہ بیج میں رسطہ بھی بنائیں گے اس کا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کپڑا کٹتے ہیں ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کپڑا لگاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں لمبائی جو اس کی ہے وہ دو فٹ ہے اور اس چڑھائی میں یہ یارہ فٹ ہے تو اس حساب سے اس کو کٹ لیتے ہیں تھوڑا سا ایکسرا کٹیں گے تاکہ سائٹوں سے بہا نہ جائے بالکل تو لمبائی مالے پاس صدر ہے دو فٹ اس کا ناپ لیتے ہیں خیلی ایک کمپلیٹ ہو گیا اب باقی بھی پیس کٹ لیتے ہیں اس حساب سے تو ایک ہی بار سارے لگا دیتے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا کٹ گیا ہے اب نیچے سے اس حساب سے پیس کٹ لیتے ہیں کتنے تین پیس اور کٹنے ہیں تو کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا پھر اس کے بعد ہم یہاں پیچ میں ٹائلے لگائیں گے تو پہلے یہ پیس کٹنے ہیں دیکھتے ہیں ایک ہی بار فولڈ کر لیتے ہیں چکے یہ دیتے ہیں یہ کنے پھوٹ تھا ایک تو فائنلی یہ سارا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ساروں کے لگا دیا ہے اب باری ہی ہے ادھر سے الکل کا کھدائی کرنی ہی ہے تاکہ ہماری ٹائل زوڈیو اور رام سے بیٹھ جائیں تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں ترمیان میں سے تھوڑی سی یہ تھوڑی تھوڑی تقریباً دو اینٹیں لگانی ہے ایسے ساتھ جوڑ کے تو اس کے حساب سے کھدائی کرنی ہے زیادہ کھدائی نہیں کرنی کیونکہ بیچ میں سے خانی تھوڑا سا رستہ بنانی ہے اس کے لیے ایک خودلی اب اس کو بیلچے سے اٹھا لیتے ہیں مٹی کو بیلچہ اوپر پڑا ہے اسے سرکل کے مٹی اٹھا لیتے ہیں تاکہ ترام سے وہ بیٹھیں 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 بیچ میں سے رستہ بنا لیتے ہیں اب بہر جاتے ہیں بہر سے لے کر آتے ہیں تاکہ لگانے شروع کریں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا چلے بہر چلتے ہیں اب یہ پڑی ہیں چار اکلے پڑی ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں اندر پیچھے پڑی ہیں وہ بھی نکال کر لاتے ہیں جلتے جلتے لگانے سٹارٹ کریں اندر پہلا ہے یہ سرکل میں چلے کہ اندر پیچھے چلتے لے پیچھے چلتے لتے ہیں یہ اندر ہم لوگ لے ہیں لیکن یہ بھی کم یہ بہر کی بھی نکال کریں تاکہ اسی سیدھی لگوں نے اندر پوری آجا کیونکہ یہ ایک دنپ بھی نکال کریں ان کو بھی نکال دیں باری باری کر کے ان کو سیدھا کر کے لگا لیں گے اے کی باہر انٹے بھی تھوڑی کام پاڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ والی مارون بھی بیچ میں یوز کرنے کے تاکہ ڈیزائن بھی بانجے گا ہمارے باس اور خورصورتی بھی آ جائے گی جس سے سٹارٹ کرتے ہیں لگانا سے موسیقی موسیقی صحیح رکھیتی پہلے صحیح آگیت فل فلٹ آگی اب نیچے لیا ایک سرمیٹک سی بانجی کی بور اگر کنی کی اے اے ایک پاس آلینہ ڈاہ لکھ لیکن میں اپس ایک سرمیٹک لے پھر اے ایسی سرمیٹک سیکس اے اوہ اے اے ایسی اے اے ایسی اے 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 ایسی ہم نے اس کے اوپر مٹھی ڈال لیا ہم نے تاکہ یہ اس کے اندر جو سے گیب تھے وہ صحیح طرح فل ہو جائے تاکہ یہ ٹائل دوسری اپنی جگہ سے ہی لینا اب یہ ایک ہمارے پاس ایکسٹرا مالکل کا پیس پڑا تھا اس کو ابھی درمیان میں بڑی سی جگہ کر کے اس کو لگا لیتے ہیں تاکہ یہ ڈیزائن بھی ایک طرح سے بانجے گا خوبصورت بھی لگے گا اوپر سے کیونکہ یہ ہمارے پاس انٹے بھی کام تھی یہ اب یہاں پر لگا لیتے ہیں باقی دیکھتے ہیں کل انٹے ڈونٹتے ہیں اور لے کر آتے ہیں نہیں تو وہ بھی لگا لیں گے ابھی اس کو یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں اس کے لئے تنی کدائی تو کننی نہیں پڑے گی تھوڑی سی کرنی پڑے گی تو دیکھتے ہیں بٹی کافی ساخت ہوئی ہے جس کے لئے سے تھوڑا سا توڑنے میں مشکل ہو گئی ہے یہ ٹائل دوسری اپنی صحیح طرح جگہ پہ بیٹھے گی نہیں کیونکہ یہ اتنی مضبوط ہوتی بھی نہیں ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ تھوڑا زیادہ ہے بٹی کٹالے تو اٹھا دے سی طرح اب بلکل فٹ آگیا ہے اب اس کے سائیڈ میں مٹی تھوڑا سی بار لیتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ سہی لیں پھر اس کو لگاتے ہیں جاڑو تاکہ یہ ساف ہو جائے اب اس مٹی کو ادھر واپس فل کر دیتے ہیں کہ آپ نے سوچا تھا ٹائلہ زیادہ ہوں گی لیکن یہ کافی کام پڑ گیا ہے اس کو فل کر دیتے ہیں اس کو فل کر دیتے ہیں تو فائنلی یہ کپلیٹ ہو گیا اب یہ مٹی ہمارے بس پڑی گیا ہے اس کو پورے کیج میں فلا دیتے ہیں تاکہ لیول ہو جائے اور اس کو اوپر سے دباہ بھی لیں گے تاکہ یہ صحیح طرح جو صحیح جگہ اوپر نیچے اور لیول میں آجئے اب یہ لگائی ہے یہ دیکھیں توڑے اس طرح تو نہیں لگی بکر پروفیشنل تو اینئی آپ تو فائنس ٹائم لگائی ہے تو چنہیں اب بٹی کو فلا دیتے ہیں پورے کیج میں تاکہ یہ بلکل کیج میں سمارانے سے برابر ہو جائے موسیقی 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 تاکہ یہ صحیح درہ بیٹ جو ملکی تازی ہے ایک اور سفائی کر لیتے ہیں کہ یہ کرتے ہوئے اس کے اوپر مٹی آگے اس کو سائیڈ پہ پھر کموتروں کو دانہ دیتے ہیں ادھر نیچے تاکہ جو ہمارے کموتر ہیں وہ دانہ کھا لیں ہمارے کموتروں کو سائے پڑے ہیں وہ نیچے تاکہ لیں جن سے خریدے تھے انہوں نے پر چھیک دائیں ہم نے اس کے پر چاہید نہیں رہی ایسے ہیں کیا اس پر پر چھیک دائیں تو اوپر چاؤ ہوں کہ انہوں نے ایسے تو اترنا نہیں ہے کیونکہ یہ نئے کو ہوتا رہے ہیں آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے گی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ گولیے گا ملتے ہیں آپ سے کل کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپی کے ساتھ خیال رکھی گا اللہ حافظ